اور سب سے بترین جو ہے وہ ویمن پولیس ٹیشن میں ہوا ان پر بے تہاشا تشدد کیا گیا اور سمی بلوج اندر سے مجھے فون بھی کر رہی تھی کہ اندر آنے کی کوشش کریں تشدد بہت ہو رہا ہے خواتین بے ہوش ہو رہی ہیں پھر باہر جو تشدد ہوا جب بس میں جبرن ڈال رہے تھے وہ وہاں حامد میر اور آسمہ شرازی بھی آ گئی تھی اور کوئی سو کے لگ بک شہر کے لوگ بھی آ گئے تھے لیکن انہوں نے کارڈنوف شروع کیا پنجاب پولیس کو بلالیا بڑے بڑے تشدد کی شدید تیاری کرنے لگے کہ اب ہدھ ہدھ تک جائیں گے کہ ان کو جبرن اسلام آباد سے باہر نکالنا ہے ہلو اسلام علیکم ویلکم ٹو ایک سپیشل اپیسوڈ ازو پاکستان ایکسپیرینس میرے لے بہت ایک اعزاسی بات ہے پاکستان میں کئی ایسی ارگنائزیشنز ہیں یا آپ لسٹ کرنا شروع کریں یا سوچنا شروع کریں کہ جنہوں نے کچھ اچھا کام کیا ہے ان کے بیچے آپ کو ایک نام ملے گا جو ہے اسمت رزا شاہ جہاں پی ٹی ایم کی فاؤنڈنگ میمبر ہے پشتونتہ حافظ مومنٹ کی وڈی ایف کی فاؤنڈنگ میمبر ہے ویمنز جیمکراتک فرانٹ کی عوامی ورکرز پارٹی کی فاؤنڈنگ میمبر ہیں اور جو بھی یہ ایکٹیویسٹ بھولے بھٹکے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ایک والدہ کا اردبہ رکھتی ہے ایون جب بلوچ پروٹیسٹرز ٹھنڈ میں آئے تھے تو اسلامباد میں ان پہ رضائی ڈالنے والا جو انسان کھڑا ہوا تھا وہ اس مطردہ شاہ جہاں تھی The legend herself is here with us کیسے آپ پہلے تو یہی سوال بنتا ہے کہ طبیعت آپ کی کیسی ہے کیونکہ ابھی جو اسلامباد کی تھنڈ راتوں میں جو سٹیٹ نہیں کیا اور آپ سڑکوں پہ تھیں پلوچستان سے لوگ آئیں اپنے حق ماننے کے لیے اس سٹیٹ کے تو ایک تو ایکسپیرینس کیسا تھا اور واقعی آپ کی طبیعت کیسی ہے آفٹر ایکسپیرینسنگ all of that بہرحال لمبی کہانی ہے مختصرن یہ کہ بلوچوں کے ساتھ جو اسلامباد میں ہوا میرے خیال سے وہ انتہائی ظلم اور ننگی جاریت ریاست کی طرف سے ننگی جاریت کے زمرے میں آتا ہے جب وہ پہنچے انگمار پہنچا تو میں گئی اپنے پی ٹی ایم اور ایڈیو پی ڈیوڈی ایف کے ساتھیوں کے ساتھ ہم گئے ترنول میں ان کو ویلکم کرنے تو ان کے ساتھ کچھ وقت رہے باقی ساتھی چلے گئے تو میں بھی رک گئی اور پی ٹی ایم کے ساتھی بھی رک گئے رات گئے بہت شدید سردی تھی اور انہوں نے آس پاس کے کچھ کاغذ لکڑیاں وغیرہ جو بھی ان کو ملا وہ جلایا ہوا تھا ان کی چابیاں گاڑیوں کی پولیس لے جا چکی تھی اور یہ چاروں طرف گیرے میں تھے اور ان کو کہیں بھی جانے نہیں دے رہے تھے اور شدید سردی تھی تو پولیس کے کچھ افسران میرے پاس آئے اور میں نے مجھے کہنے لگے کہ آپ چلی جائیں بہت وائلنس شروع ہونے والا ہے تو میں نے اپنے آپ کے ساتھی سوچا ساتھیوں سے بھی مشورہ کیا کہ پھر بعد میں انسان اپنے آپ سے نظر کیسے ملائے گا خیر میں رک گئی وہاں پہ پھر جو ہوا وہ کچھ تو ٹی وی نے کیمروں نے جو ان کے اپنے ساتھی بنا رہے تھے لیکن تباہی ہو گئی اس سے پہلے ہم پریس کلب میں بھی گئے تھے تو پریس کلب میں بھی آپ نے سب لوگوں ٹی وی پہ دیکھا کہ کس طرح وارٹر کینن کا استعمال ہوا اور کس طرح ان پہ تشدد ہوا اور وہ جو بھی ہوا اس کے بعد دو مرتبہ تو پریس کلب پہ ہوا دو مرتبہ وہاں پر ہوا بہت سارے پہلے تو اور مارنگ جو ہیں وہ پریزن وین کو چڑ گئی کہ بھی اپنا لے کر جائے تھوڑی دور جا کے انہوں نے ان کو پھینک دیا وہ تقریبا نہیں بے ہوش اور واپس جب ان کو لے کر آئے تو پھر تو بارہ شروع ہو گیا کمبل ان کے پھینکے گئے ان کے پاس کھانا نہیں تھا ان کو بہت بری طرح ٹور کیا گیا اور آخری وقت تک میں وہی رہی اور پی ٹی ایم کے کچھ ساتھی بھی ساتھ تھے بارہل ہم نے ان کے کمبل اکھٹے کیے اور کچھ خواتین ساتھیوں کو جو ان کی تھی ان کو پریس کلپ پہ چھوڑا اور چونکہ سب کو پولیس لے گئی تھی تو تھانوں میں رات بھر ہم گھومتے رہے کہ کہاں ہیں کوئی لے گئے مار نہ دیں کچھ کر نہ دیں اور پھر مل گئے جی الیون میں مارنگ مل گئے جی الیون تھانے میں پھر ان کو کھانا وانا پہنچایا صبح چھے بچ گئے وہ سڑک پر ہی تھے ان کے پیچھے بھاگ دون جاری تھی پھر وہ وکیلوں کا بندوبست کرنا کوئی ساڑھے تین سو لوگ ان کو اٹھا لے گئے اس مارش تقریباً ہی مارش کو اور خواتین پہ کوئی فیار بھی نہیں تھا سوائے مارنگ کے پھر بھی ان کو تھانے و حوالات میں بند کیے رکھا پھر عدالت میں جب پیشی ہوئی تو عدالت سے مارنگ کو قائب کر دیا پھر اگلی رات بھی یہی چلتا رہا ویمن پولیس ٹیشن پھر میں نے فون کیا ان نے کہا کہ بھئی آئے ہوئے ہیں ایف سی والے آئے ہوئے ہیں اور سادہ کپڑوں میں بھی لوگ آئے ہوئے ہیں یہ سارا چل رہا ہے تو وہاں پولیس ٹیشن چلی گئی میں اور پولیس ٹیشن میں میں نے ان سے گزارش کی کہ مجھے ملنا ہے مارنگ سے تو انہوں نے پہلے جانے نہیں دے رہے تھے پھر میرے ساتھ ایک اور بھی ساتھی تھی ہمیں انہوں نے ایک اور کمرے میں بند کر دیا باہر سے تالہ ڈال دیا جب ہم اپنی ملاقات کر رہے تھے کہ کیا کرنا چاہئے اور جب ہم دروازہ کھولا تو کھولنے کی کوشش کی تو دروازے کو تالہ لگا ہوا تھا بارہال ہم نے دروازے کو توڑ دیا وہ لکڑی کا دروازہ تھا اس کو کنڈا تالہ شالہ لگا ہوا تھا ہم نے مارنکین چٹان ہے چٹان ہم نے دھکا مارا اس کو روٹ ٹوٹ گیا ہمیں باہر نکل آئی اور اور وہیں تھانے میں ہم نے پولیس سے بات کی میں نے کہا کہ بھئی اگر آپ ایسا کریں گے تو میں شہر کو بلاؤں گی پھر ٹویٹ وغیرہ کیا ساتھی دوستوں کو فونے کی کیونکہ صرف ہم دو خواتین تھی اور پھر شہر آ گیا اور اسلام آباد کی پولیس نے آئی جی نے کبھی کوئی آپریشن خود منظم نہیں کیا اس کیس میں آئی جی خود آ گیا اسلام آباد کا انہوں نے پنجاب پولیس آرڈر کی جو بڑے بڑے رنگز لے کر آئے کہ ان کے ہاتھ پر باندھیں گے اور ان کو جبری طور پر لے جائیں گے بسے لے آئے اور پھر وہ سارے پاکستان اور ساری دنیا دیکھا ادھر جو ہوا بلوج فرزندوں کے ساتھ جو ہوا پریس کلپ پہ اور ترنول پہ ان کو اسلام آباد میں آنے نہیں دے رہے تھے پہلے سے جو کیمپ پہنجود تھا اس کو بھی اکھارنے کی کوشش کی اور ترنول پہ جب یہ پہنچے تو ان کے ساتھ ہوا اور سب سے بترین جو ہے وہ ویمن پولیس ٹیشن میں ہوا ان پر بے تہاشا تشدد کیا گیا اور سمی بلوج اندر سے مجھے فون بھی کر رہی تھی کہ اندر آنے کی کوشش کریں تشدد بہت ہو رہے خواتین بے ہوش ہو رہی ہیں پھر باہر جو تشدد ہوا جب بس میں جبرن ڈال رہے تھے وہ وہاں حمد میر اور آسمہ شرازی بھی آ گئی تھی اور کوئی سو کے لگ بگ شہر کے لوگ بھی آ گئے تھے لیکن انہوں نے کارڈنوف شروع کیا پنجاب پولیس کو بلالیا بڑے بڑے تشدد کی شدید تیاری کرنے لگے کہ اب حد تک جائیں گے کہ ان کو جبرن اسلام آباد سے باہر نکالنا ہے تو رات گئے تک سلسلہ یہ تین ساڑھے تین بجے تک چلتا رہا ہم ادھر ہی رہے بعد میں پھر انہوں نے تو ہمیں اندر جانے نہیں دیا تانے کے جو باہر آئی ان کو سڑکوں پہ گھسیٹا ان کے چادرے کپڑے اور تشدد بھی بہت کیا لیکن مارنگ اور سمی اندر تھی ان کے ساتھ کچھ ساتھی تھی کچھ نے بس جو ہے بس میں ان کو دھکیل دیا جب بس میں وہ دھکیل رہے تھے اس وقت وہ ہیڈرولیک دروازہ تھا وہ بند ہو گیا کسی طرح سے تو اس میں ایک پولیس لیڈی پولیس کا ہاتھ آ گیا وہ فریکچر ہو گیا اب ان کو پتہ نہیں تھا کہ کھولنے کیسے ہیں برحال ڈرائیور کو بلایا گیا ڈرائیور جو اندر گیا اس نے دروازہ کھولا اور ڈرائیور بس چلانے لگا خواتین نے ڈرائیور کو باہر کر دیا بس سے اور وہ بس میں اندر بند ہو گئی انہوں نے قید کر دیا تو کچھ کو اندر قید کیا کچھ کو بس میں قید کر دیا رات گئے تک یہ سلسلہ چلتا رات اور تقریباً لوگ چلے گئے برحال they stood their ground اور جو باہر خواتین تھی انہوں نے بھی جانے سے انکار کیا بس کے ڈرائیور نے بس چلانے سے انکار کیا اور پھر رات ساڑھے تین بجے اور اس طرح وہ رک گئی تو یہ دو راتیں کافی تکلیف دے تھی کسی بھی انسان کے لئے اور ان کے ساتھ بچے بھی تھے ان کے ساتھ پندرہ بیس بچے تھے تو یہ سب بغیر کسی قانون کے قید میں تھے تو اگر اسلامباد میں پی ٹی آئی آنا چاہے اور پارلیمنٹ پہ حملہ کرنا چاہے اور پرائیمنٹر ہاؤس پہ حملہ کرنا چاہے تو ان کے پاس اجازت ہے ٹی ایل پی آئے اور پولیس والوں کو سڑک پہ قتل کر دے ان کے پاس اجازت ہے پی ڈی ایم اگر کرنا چاہے پروٹیسٹ ان کے پاس اجازت ہے مولانا فضل الرحمن صاحب آنا چاہے ان کے پاس اجازت ہے بلوچ لوگوں کے پاس کیوں نہیں اجازت اسلامباد آنے کی دیکھیں جو بلوچ پشتون سرزمین ہے وہاں پر یہ بچالے بھالے چاہے اڈے بنا لیں زمینیں زبردستی لے لیں سونا لے لیں تمام وسائل پر ساحلوں پر پورٹس پہ سب پہ قبضہ کر لیں جو مرضی چاہے ملٹری آپریشن کر لیں جٹ چلا دیں لوگوں کو اٹھا لیں مار دیں لیکن جب محکوم لوگ اپنی فریاد لے کے اسلام آباد آتے ہیں ان کے لئے کوئی اجازت نہیں ہے جو پی ٹی ایم کے ساتھ اس سے پہلے ہوا ترنول میں ہی ہوا اور کوئی سات مقدمات پرانے بھی نکال لائے اور تقریباً گیارہ لوگوں کو دو مہینے ان کو ایک مقدمہ دوسرا مگتمہ اور تشدد پرداشت کیا جو پی ٹی ایم کا جلسہ تھا ترنول میں تو ہمیں بھی اجازت نہیں دی بلوچوں کو بھی اجازت نہیں دی تو وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس ریاست کی بنیادوں میں پشتونوں اور بلوچوں اور سندھیوں کا محکوم قوموں کا خون ہے تو جب ہی اس کی بنیادیں ہلتی ہیں جب یہاں لوگ آتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اطراف میں پیریفریز میں تو لکوں کی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں لیکن ان کی آواز کوئی سنتا نہیں تو جب اسلام آباد وہ اپنی آواز لے کر کے آتے ہیں آپ نے دیکھا پاکستان کھڑا ہوا مہارن کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ پی ٹی ایم کے ساتھ مشہر منظور پشتین کے ساتھ بھی پاکستان کے تقریب ان ڈیموکریٹک اور جو قومی حلقے ہیں اور جو انسانی حقوق کے حلقے ہیں وہ سب کھڑے رہے تو یہ اسلام آباد تو مطلب کوئی شہر اکوفہ ہے اسلام آباد سازشوں کا شہر ہے ریاست کوئی ابسٹیکٹ انٹیٹی نہیں ہے یہی ہے یہاں سے آگے جائیں جو فوجیوں کے بیسس موجود ہیں اس وقت ہم ایف سکس میں بیٹھیں آس پاس اب اشرافیہ بیٹھی ہوئی ہے یہ پیچھے پارلیمان ہے عدالت ہے یہی ریاست ہے تو یہ سب ادارے اور یہ سب لوگ حکمران اشرافیہ سیول اور ملٹری یہ دونوں محکم قوموں کے خلاف سازش میں مکمل طور پر ملوث ہیں تو جب یہاں لوگ اپنی آواز لے کر کے آتے ہیں تو اس لیے یہ ان کو پر چھوڑتے نہیں ہیں اور جو نیریٹیو بنایا ہوتا ہے کیونکہ وہ ٹوٹتا ہے اور دوسرا یہ کہ ایک پیغام بھی دینا ہے ان کو محکم قوموں کی جو لوگ مضاہمت کر رہے ہیں کہ ہم تمہارا ایسا حشر کریں گے کہ سب یاد رکھیں تاکہ لوگ نہ نکلیں تو تحریکوں کو کچلنے کے لیے بھی ان کے اوپر اس طرح کے تشدد اور چیزیں پاکستان کی ریاست کرتی ہے تو اگر ہمارے سٹیٹ میں کچھ شارل لوگ ہیں جو اس پاڈکاس کو سن رہے ہیں چلیں جی وہ آکے نیریٹیو اپنا بیشنا چاہتے ہیں کہ یہ سب پاکستان کے خلاف ہیں رو فنڈڈ ہے رو فنڈڈ ہے کے ٹیررزم کرتے ہیں چلیں جی کرتے ہوں گے مان لیا ہم نے آپ کی بات اب اسی پروونس میں سے کچھ لوگ آئیں اسلامباد آئیں یعنی انہوں نے سٹیٹ کو تسلیم کر لیا آپ کو آکے آپ کے کونسٹوٹیوشن سے رائٹس مانگ رہے ہیں تو جو پلوچ لوگ ہیں یا جو پشتون لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں ایک طرف ہماری گلی میں آ رہا ہے یہ ٹیررز جو بول رہا ہے بندوق اٹھاؤ دوسری طرف یہ بولنا اچھا ہیومن رائٹس کے لیے ہم اسلامباد چلتے ہیں ہم سٹیٹ سے مانگتے ہیں سٹیٹ ہماری مدد کرے گا ہمیں جسٹس ملے گا اور آپ اتنی بربریت کرتے ہیں ان کے ساتھ جو ہیومن رائٹس مانگ رہے ہیں تو وہ تو یہ دیکھے گا نا کہ اس چیز کا تو کوئی فائدہ نہیں ہم تو پاغل ہیں جو اسلامباد گئے تھے ہم تو پاغل ہیں جو کونسٹوٹیوشن مان رہے تھے ہم تو پھر گنز ہی اٹھاتے ہیں تو اگر سٹیٹ پر کچھ لوگ ابھی بھی سمجھدار لوگ سن رہے ہیں اور کچھ سمجھنا چاہتے ہیں آپ ان کو کیا کہیں گے کہ جب آپ یہ دروازے بند کرتے ہیں آپ پھر یوت کے لیے کوئی اور آپشن کھلتے نہیں ہیں آپ کی بات بلکل ترست ہے آپ کے سوال کے اندر خود ہی جواب موجود ہے بات یہ ہے کہ کل میں کسی سے بات کری تھی میں نے کہا کہ اگر ہم جائزہ لیں کہ ریاست اور سماج اور ریاست میں کس نے سب سے زیادہ قتل کیے ہیں تو منظم قتل اور جنوسائٹ میں ہماری ریاست خود ملاوث رہی ہے تین میلین تو صرف بنگالی مارے ہیں ڈھائی لاکھ عورتوں کا منظم ریپ کیا ہے جنوسائیڈل ریپ ہوئے یہ جو جنگ ہوئی چالیس سالہ جنگ انسانی تاریخ میں کہیں آپ کو نہیں ملے گی ہمارے خطے پر چالیس سالہ جنگ انہوں نے لڑی تین تیس بلین ڈالر اس جنگ کے لیے چار آزار بندی کی ایک ایکسٹیڈیشن کی جنگباز ایمپیریلسٹ سامراجی قوتوں کو اڈے دیئے اور اس میں میلینز جو ہیں پشتون اس طرف اور اس طرف اور آفغان مارے گئے پراؤڈلی مشارف لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ہم نے پاکستانی بیچے ہاں ہوئی نا اور پھر بلوچوں کے ساتھ جو ہوا مطلب اڈالیس سے چل رہا ہے پچتر سال آپ نے ان کو قتل کیا اور مارا منظم جنوسائیڈ کیا یہ مارچ اس منظم جنوسائیڈ بلوچ جنوسائیڈ کے خلاف تھا تو وہ ریاست جو سب سے بڑی قاتل ہے صرف پاکستان میں نہیں جہاں بھی جنگ لڑنی ہے یہ وہاں چلے جاتے ہیں ٹھیکے پر جنگیں لڑتے ہیں کرائے کی جنگیں لڑتے ہیں بھلے وقویت کی جنگ ہو شام میں جنگ ہو کہیں بھی جنگ ہو یہ ٹھیکی ان کی لیتے رہتے ہیں تو ایک ایسی ریاست جو کہ منظم طور پر قتل عام کرتی ہو اس ریاست سے آپ کیا توقع رکھیں گے اور پھر میں اپنی ساتھیوں سے یہی بات کر رہی تھی کہ پی ٹی ایم پانچ سال سے جلسے جلوس کرتی رہے پی ٹی ایم سے بات آگے بھی چلی گئی یہ اولسی پاسون جس میں کہ تمام لوگ عوامی سطح پر شامل ہوئے جو پی ٹی ایم سے بھی بڑی بڑے انہوں نے جلسے جلوس کیے اب کومی جرگے جو ہیں وہ بھی اس میں مطلب وہ بھی اسی بات کو کر رہے ہیں تو پورا سماج اٹھ کڑا ہوا ہے اب بلوش پی ٹی ایم کے طرز پہ اپنی تحریک بیلٹ کر رہے ہیں کہ بھی آپ پولیٹیکل سٹرگل کے ذریعے کم از کم آپ ہمیں جو آپ نے آئین میں ہمیں حقوق مانے ہوئے وہ تو دیں لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان جو ہے ابھی انٹریویس سے پہلے جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ ہم الیکشن پر بھی بات کریں گے تو یہ انتخابات کا کیا مطلب ایسے انتخابات کا کیا مطلب جس سے پہلے فیصلے ہو چکے ہیں تو کس طرح کی پارلیمان آئے گی کیا وہ لوگوں کو ان کے حقوق دلا سکے گی تو پاکستان ایک نیشنل سیکیوریٹی سٹیٹ ہے جب تک اس ریاست کی خمیر نہیں بدلتی اس ریاست کی جو اوورال فورن پالیسی ہے وہ نہیں بدلتی ہے میں نہیں سمجھتی ہوں کہ محکوم قوموں کو یہ اپنے حقوق دیں گے اور پاکستان تو خود محکوم قوموں کے لئے ایک سوال ہے قومی سوال کیا وہ تو خود ایک سوال ہے کہ ایک غیر فطری ریاست بنا دیا پھر بھی محکوم قوم نے کہا کہ چلو بن گئی ہے اس کو چلاتے ہیں لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں تو ایک دن ضرور آئے گا وہ دن دور نہیں ایس اگر میں غلط ہوں تو پلیز مجھے کریک کیجئے گا بٹ ایک سپلٹ تھا پی ٹی ایم میں سم کہتے تھے بھئی اگر یہ سسٹمی پورا خراب ہے ہم کیا جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے کچھ لوگ الیکشن لڑے پارلیمنٹ میں آئے اور میں نے تھا کہ وہاں خود جائے گا جائے گا جائے گا جائے گا علی وزیر بلند سوال کی بھائی 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 آپ کی کیا رائے ہے کہ پھر بھی لوگوں کو الیکٹرولر پروسس کا حصہ ہونا چاہیے پارلیمنٹ میں آنا چاہیے آپ خود بھی ایک الیکشن لڑ چکی ہیں میں یہ سمجھتے ہوں کہ پاکستان کے موجودہ منظرنامے میں یا تاریخی طور پر یا دنیا میں کہیں بھی ریزیسٹنس پالیٹکس پارلیمنٹری پالیٹکس دونوں اہام ہوتی ہیں ایٹ دی ہنڈ آف دی ڈی فیصل پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں اگر آپ ریزیسٹنس کے ذریعے اپنے حقوق حاصل کر سکیں یا آپ عوامی نمائندوں کے ذریعے پارلیمنٹ کے ذریعے حاصل کر سکیں اور جہاں تک پشتونوں کی بات ہے تو این پی ہمیشہ سے پارلیمنٹی جماعت رہی ہے پختونخواہ عوامی ملی پارٹی پی کے میپ جو ہے وہ بھی رہی ہے این ڈی ایم پارلیمنٹی جماعت ہے تو پشتون جو کمپرست ہیں انہوں نے پارلیمنٹی سیاست کی ہے لیکن پاکستان نے یہ ایٹین تھ امنمنٹ جو ایک برائی نام ایک چیز کی ہے میں سمجھتی ہوں اب وہ ریڈنڈنٹ ہے اب یہ باتیں بیکار ہیں پارلیمنٹ کے بجائے اب جو ہے وقت ہوا چاہتا ہے کہ مضامتی سیاست کو آگے لے کے جایا جائے اور نظریاتی سیاست کو واپس لیا جائے کیونکہ جو پاپولیزم ہو رہی ہے پارلیمنٹری ڈیموکرسی میں وہ آپ سب آپ کے سامنے مثال کے طور پر how on earth کہاں ہے ایسے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی خود جاتے جاتے تمام اختیارات فوج کے سپورٹ کر کے گئی مسلم لیگ نے کیا کیا تمام ایکنومک پاورز دے دیئے ان کو ان کو ملٹری کورٹس دے دیئے اور جس طرح سے بھنڈے طریقے سے وہ اپنے لئے یہ چیزیں کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر کر دیں ان کا الیکشن سیمبل ختم کر دیں اور عدالت اس کام میں فوجی بائیوں کے ساتھ مکمل سہولت کاری کر رہی ہیں تو آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں پارلیمانی سیاست سے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان جو ہے اس کو ایک انقلاب چاہیے اس کے بغیر پاکستان میں کوئی تبدیلی کا امکان نہیں ہے اس وقت سب سے بڑا جاگردار فوج خود ہے سب سے بڑا سرمایہ دار فوج خود ہے سب سے بڑی جنگ کی مشینری اس کے پاس ہے سب سے بڑا قاتل وہ خود ہے تو ایسے میں اگر کوئی سیاسی پارٹی سر بھی اٹھائے تو ان کو بھیج دیا جاتا ہے زندانوں میں تختہ دار پہ ان کو ٹاگٹ کلنگ کے ذریعے مروا دیا جاتا ہے تو مجھے تو نہیں لگتا کہ پاکستان میں جو موجود صورتحال ہے اور خاص طور پر یہ جو سیکنڈ کورڈ وار شروع ہو گئی ہے جس میں پاکستان کی افواج کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس طرف کدھر کیا کریں تو ایسی صورتحال میں کہ جہاں ہماری جو ہماری برجوازی جو ہے یہاں کا اشرافیہ ہے وہ ایک سیمپل لیبرل یا سیویلین ڈیموکریٹک ریولوشن یعنی برجوازی ڈیموکریٹک ریولوشن بھی نہیں کر سکتی ہے تو امکانات اتنے کم ہیں تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ نظریاتی سیاست کی واپسی اور مضامتی سیاست کا جو ہے وہ وقت ہے پارلیمانی سیاست چلتی رہے اس کے اگر ہم ویڈز میں جانا چاہیں آپ کہہ رہے ہیں انقلاب بڑی جو لوگ ہمارے سن رہے ہیں یا جو یہ کراچی لوہور اسلامباد والی عوام ہیں یا جو سوشل میڈیا پر ہمیں پوپلیر رہے نظر آتی ہے ان کی نظر میں انقلاب ہوگا something like a 9th میں کہ جی قوم آئی ہے ساڑکو پہ آؤ گھر جلاؤ جیت جاؤ میری پرسنل ٹیک یہ ہے کہ اگر خان صاحب ساڑکو پہ اس وقت نہیں جاتے اور پارلیمنٹ میں رہتے ان کے لیے بھی فائدہ ہوتا ملک کے لیے بھی فائدہ ہوتا تو things like 9th میں without getting into their conspiracies کے فالس فلیک تھا میری رہے ہے پی ٹی نہیں کروایا تھا strategy سے کروایا تھا i disagree with that strategy i disagree with what they decided to do on 9th میں i disagree with کہ آپ کو اور کمانڈر گھر میں گز جوہر چیزیں جلانا شروع کر دوں تو آپ جب کہتی ہیں مضاہمت یا انقلاب اکثر جو لوگ سن رہے ہیں ان کے ذہن میں شاید 9th میں ہوگا آپ کی کیا رہا ہے دیکھیں انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ آپ موجودہ نظام کو الٹا دیں اور آپ کے پاس ایک پروگرام ہے جو کہ محکوم قوموں کے لئے ہو جو کہ محنت کش طبقے کے لئے ہو جو کہ عورتوں کے لئے ہو اور جو کہ زیر عطاب مذاہب کے لوگ جس طرح ان کو مارا گیا اگر وہ سماج نہیں بدلتا تو پھر کس چیز کا انقلاب ہے تو یہ جو نو مائے والے کی طرح کی چیزیں ہیں وہ بیسیک کے لئے اقتدار پر اندرونی لڑائی ہے انٹرا پارٹی ہے ہاں وہ اشرفیا کے درمیان اندرونی لڑائی ہے اس کا کوئی پروگرام نہیں ہے ریولوشن کے اپنے مائنی ہے ریولوشن کا اپنا پروگرام ہوتا ہے ایجنڈا ہوتا ہے اور مثال کے طور پہ دو یو تھنک کہ جس طرح کی نیو لبرل پولیسیز پی ٹی آئی کی گرمنٹ چلا رہی تھی ان کا اس کو بدلنے کا ارادہ ہے گیون دک کائنڈ آف پیپل دے ہیو اور ایجنڈا دے ہیو پاکستان کی تاریخ میں جتنے ایمپیریلیس لونز لیے گئے ان کے تقریباً میرے خیال سے سیونٹی سکس پرسنٹ پی ٹی آئی کے حکومت نے لیے ہیں طالبان کو وہ ویلکم کرتے رہے ہیں وہ کہتے تھے ہمارے بھائی ہیں اور جب طالبان نے ٹیک آور کیا افغانستان میں تو انہیں نے کہا کہ آزاد ہو گئے زنجیریں توڑ دیں غلامی کی پھر عورتوں کی سوال پہ آ جاتے ہیں تو ان کی جو پولیسی ہے کہ انہیں کہا سب کے سامنے ہیں جو خود عمران خان فیمنزم کے بہت خلاف رہے اور جس طرح کی انہوں نے بیانات دیئے پھر جب یہاں عورت ازادی مارچ عورت مارچ کے خلاف ریاستی طور پر انہوں نے مطلب ایک سٹیٹ منسٹرز نے بیان دیئے اور ایک کاؤنٹر مارچز انہوں نے ریاستی تحفظ میں کرائے ہیا مارچ اور فلا مارچ ڈمکا مارچ تو ان کے پاس تو کوئی پروگرام نہیں ہے میں نہیں سمجھتی وہ اقتدار کی لڑائی تھی میرے نکتہ نظر میں انقلاب سے مراد یہ ہے کہ سماج کو نامیاتی طور پر اورگینکلی تبدیلی کی طرف لے جایا جائے اور ہمیں سماج کے اندر کام کرنا چاہئے کہ لوگ تیار ہوں کہ سسٹم کو الٹا سکیں اور اس سے مراد یہ ہے کہ گراس روٹس لیول پر ہم ارگنائزنگ کریں طلبہ کی ارگنائزنگ کریں قواتین کی ارگنائزنگ کریں محنت کشون کی ارگنائزنگ کریں اور ایک متبادل فکر اور نظریے کو ساتھ لے کر کے چلیں ایک پروگرام کے تحت چلیں اور جب سب تیار ہو تو پھر ایک عوامی رائے سے ہم ایک مشترکہ جو پروگرام ہے اس کے مطابق بھلے اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک رضا کرانہ وفاق ہو تو اس کی طرف چلیں اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں پاکستان کو ایک کنفیڈریشن کی طرف جانا چاہئے کیونکہ لوگوں نے کوششیں کر لی کہ فیڈرل سسٹم میں کچھ بن جائے کچھ بن نہیں رہا ہے تو یہ وہ جو انقلابی قوتوں کی مشترکہ عوامی راہ پروگرام ہوگی اس کے مطابق ہم آگے چلیں کہ وہ کس طرح ہوگا یا محکوم قومیں اپنا حق خودرادیت استعمال کرنا چاہتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ہم کو اس ریاست میں نہیں رہنا یہ ان کا آق ہے اگر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم اسی آئین کو بدلنا ہے ہم نے فیڈرل ریاست بنانی ہے لیکن رزا کرانہ بنیادوں پر تو یہ پھر ان انقلابی قوتوں کے درمیان جو بھی نیا عمرانی معاہدے کی بات ہوگی تو پھر اس کے مطابق جو بھی لاحہ عمل بنے گا تو پھر اس کے مطابق چلنا ہوگا میرے پاس اس وقت کوئی ایسا بلوپرنٹ نہیں ہے جو میں کہہ سکوں کہ اس وقت کوئی کنسنسز موجود ہے کہ ہم نے کیا طریقہ کار کرنا ہے کیا اعلان کر دینا ہے کہ اب دفتر ہم نے لے لئے ہیں اب یہ عوامی ریاست کے طور پہ ہم خود بنائیں گے یا ہم پارلیمانی طریقوں سے جائیں گے یا ہم مزاہمتی طریقوں سے جائیں گے بٹ ریولوشن کا جو لاحہ عمل ہے یہ وہ انقلابی قوتیں تیہ کریں گی اور میں سمجھتی ہوں اس وقت پاکستان میں تمام نیپ کے طرز پہ پروگرسیو کمپرستوں کو سوشلسٹوں کو اور فیمنسٹوں کو ایک لارجر یونٹی بنانے کی ضرورت ہے اوور تھرو انقلاب ریولوشن اگر ہم تاریخ میں بھی دیکھیں وائلنس کے بغیر کیسے آئے گئے دیکھیں یہ اکیسویں صدی ہے یہ ریاست نے خود اتنا وائلنس کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اب شاید بندوق اس طرح سے اٹھانے کے لئے عمومی طور پہ تیار نہیں جیسے کہ پچھلی صدی میں اٹھانے کو تیار دے اور اتنی جنگیں ہوئی ہیں تو پلٹیکل سٹرگل جو ہے اسی پہ فوکس رہنا چاہیے اور اگر لوگ تیار ہوتے ہیں اور لوگ تیار ہوتے ہیں اور لوگ کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ کوئی اور رستہ نہیں ہے سوائے اس کے تو پھر وہ لوگوں کی پلٹیکل ویل ہے لیکن میں نہیں سمجھتی ہوں میں سمجھتی ہوں کہ اگر بندوق کے وقت ہوا چاہتا ہے تو بندوق اگر پلٹیکل سٹرگل کے ذریعے ممکن ہے تو اس کے ذریعے یہ تو انقلابی قوتیں جو ہیں وہ اپنا الہِ عمل خود بنائیں گی میں یہی کہنا چاہتی ہوں اور ظاہر ہے یہ کہنا کہ میں بندوق کے حق میں ہوں تو آپ کے شو پہ میں یہ کہہ دوں تو پھر کیا ہوگا آپ کے ساتھ اور آپ چلا دیں گے نہیں میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں کیونکہ دیکھیں وہ پرنسپلز والی بات ہوتی ہے اگر بندوق کے حق پہ بندوق کے زور پہ اگر ملک میں فیمنزم لے کر آ رہا ہوں اور میں اس کا فیور کروں اور میں کہوں بھئی عوام لاری ہے لوگ سڑکوں پہ ہیں تو کل کو اگر تی ٹی پی سڑکوں پہ اتنی لوگ لے آئے اسی بندوق کے زور پہ اور بولے ہم بھی تو عوام ہیں آپ کا تو پرنسپل تھا کہ عوام اگر سڑکوں پہ آ گئی اسی فیصد آ گئے اور وہ یہ نظام چاہتے ہیں آپ کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ اس کے فیور میں کیوں نہیں ہیں تو وہ از اپرنسپل ای کنیور بی وہ بندوق کے زور پہ آپ فیمنزم انفورس کر رہے ہیں یا طالبنائزیشن انفورس کر رہے ہیں ای کنٹ جس بی ان فیور پہ جس بکوز ایسیٰ پیسی ایسیٰ پیسی اور ایسیٰ پیسی اور ایسیٰ پیسی میں متفق ہوں آپ سے کہ کچھ بھی بندوق کے زور پہ نہیں ہو سکتا لیکن جب ریاست بندوق کے زور پہ لوگوں پر اپنی رائے تھپتی ہے وہ الگ بات ہے لیکن جب لوگوں کو سیلپ ڈیفنس کا رائٹ ہے جب آپ مارے جا رہے ہوں آپ کی سرزمین پہ یہ جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو آپ کے پاس سیلپ ڈیفنس کا رائٹ ہے کہ آپ اپنا دفاع کریں جب آپ کی زندگی خطرے میں آپ کی بقا خطرے میں تو پھر تو آپ لڑیں گے تو یہ دو فرق باتیں ہیں بندوق جو ہے وہ نظریے اور سیاست کی تابع ہوتی ہے کس کا نظریہ کیا ہے وہ اس کے ذریعے اگر جبر کا نظام لانا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے ہم اس کے خلاف لڑیں گے اگر بندوق اب یہ تھیوریٹیکل باتیں ہو رہی ہیں اگر بندوق استعمال ہوتی ہے آزادی کے لیے تو پھر وہ فرق بات ہے اب مثال کے طور پر یہ دنیا میں ایک نیا نیریٹیو چلا ہے تو آپ اس سے بھی تو متفق نہیں ہوں گے مثال کے طور پر امریکہ نے دنیا کی تمام جو نیشن لیبریشن کی موومنٹ ہیں یا فریڈم فائٹرز ہیں ان کو ٹیوریسٹ کہہ دیا اس نے فلسطین کو بھی ٹیوریسٹ کہہ دیا ان نے کردوں کو بھی ٹیوریسٹ کہہ دیا سب انہوں نے لسٹے بنا لے کہ یہ ٹیوریسٹ ہیں جو فریڈم فائٹرز ہیں وہ تو ایک مستقبل کی تشکیل کیلئے جس میں ہر انسان برابر کی زندگی جیے جہاں امپریلزم کا خاتمہ ہو اور جہاں جو تھرڈ ورلڈ امپریلزم کولونیل سارا سسٹم چل رہا ہے اس کو قوموں نے مسلح جدوجہد کے ذریعے کرایا مثال کے طور پر ویتنام ویتنام نے بگایا فرانس کو بگایا امریکہ کو بگایا اتنی بڑی قوت کو تو وہ تو لیبریشن وار ہے بنگلہ دیش نے لیبریشن وار لڑی تو میری نظر میں تو ان دونوں میں فرق ہے کہ ایک ہے جس کو وہ امپریلزم پروکسی ہے جو یہاں پر فساد کرنا چاہتے ہیں جو یہاں پر بندگ کے زور پر عوام کی زندگی کو ایک کنٹرول ملانا چاہتے ہیں اور ایک ہے جو کہ لیبریشن کی بات کر رہے ہیں تو جو لیبریشن کی بات کر رہے ہیں وہ تو رائٹ آف سیل فڈیفنس ہے تو اس لیے اس طرح بلینکٹ کے دونوں کی بات ایک بات ہے دونوں کی بات ایک بات نہیں ہے بندگ نظریے پروگرام اور مستقبل کتابیں کس طرح کا مستقبل آپ لانا چاہتے ہیں وہ بندگ جو دنیا پر اپریشن لائے اوثوریٹیرین رول لائے اس بندگ کے خلاف لڑنا ضروری ہے اور یہ جو لڑائی ہے اس کے خلاف یہ بھی بندگ کی لڑائی ہے لیکن یہ فریڈم سٹرگل ہے so there's a difference between liberation war and imperialist wars یا ریاست اپنی کنٹرول لانے کے لئے بندگ کا استعمال کرتی ہے تو کیا ہوا 75 سال میں بندگ کی چلی پاکستان میں تو ہم میں سمجھتی ہوں کہ right of self defense ان سب قوموں کے پاس ان لوگوں کے پاس موجود ہے جن کی بقا خطرے میں ہے اگر وہ بندگ کے ذریعے لڑنا چاہیں اور political will ہے تو نظریاتی طور پہ سیاسی طور پہ آپ اس کو condemn نہیں کر سکتے ہیں اور دنیا میں جتنی آزادی ہوئی ہے مثال کے طور پہ ہندوستان کی آزادی لے لیں سبحاش چندر بوس نیتا جی نے نیشنل لیبریشن انڈین لیبریشن آرمی بنائی کیا نام تھا نام ذہن سے اس وقت نکل گیا تو انہوں نے بنائی تو آزادی کی جنگ لڑی انہوں نے میوٹنیز ہوئی اس طرح دنیا کے جتنے بھی انقلابات ہوئے انقلابی روس ہوا کئی کئی بلڈلیس ہوئے کئی کئی ایسے انقلابات ہوئے لیکن عمومی طور پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ 21 سدھی ہے ڈیموکرٹک مینز کو پوسیبلی استعمال کرنا چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں نوانس پر ڈیپینڈ کرتا ہے ایک اکر فورن پاور ہے امریکہ ویت نام میں گھوز گیا ہے بڑا کلیر بات ہے کہ وہ اگر سرلنکا میں فریڈم فائٹر یا لیبریشن کے نام پر کوٹہرس آگرائیزز بن تھی ہیں وہ کنسنسز ہو کے ایونچلی انڈیشیا میں مل بیٹھ کر then they find a کنسنسز so obviously every شیخ غویرہ is not the same as DTP just because they all pretend to be فریڈم فائٹرز یا they pretend کہ ہم اس لیبریشن کے لئے کر رہے ہیں ایک آئیڈیا ہے کہ نون وائلنس جو ہے وہ تاب کام کرتا ہے جب سامنے والے کے دل ہو جب فلسطین وہ پچھلے پچاس سالوں سے نون وائلنس طریقے سے کوشش کر رہے تھے جب انہوں نے مارچ آف ریٹرن کیا تھا دوہزار اٹھارہ میں میرے خیال سے آپ نے ان کو گولیاں مار دی دی تو ہر نون وائلنس طریقہ فلسطین نے اپنا کر دیکھ لیا لیکن جب سامنے والا اتنا بربریت ہے تو وہ جو فلسفی آف نون وائلنس ہے do you feel like اس کی یہ لیمیٹیشن ہے کہ سامنے والے کو انسان ہونا چاہیے for it to work بالکل آپ کے بات درست ہے کہ مثلا دنیا میں جتنے بھی مزاہمتی تحریکوں نے مسلح جد و جہد کی ہے وہ اسی واسطے مجبوراً ان کو کرنی پڑی کیونکہ ان کی زندگی کا حق نہیں مانا جا رہا تھا ان کو ننگی جا رہیتوں کا سامنا تھا تو میں سمجھتی ہوں کہ سیلف ڈیفنس میں بندگ کا اٹھانے کا حق ہر انسان کو اور ہر قوم کو ہے جہاں جبر ہے جہاں ظلم ہے وہاں آپ کیا کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ اب یہ دائش والے چلے گئے کردستان میں انہوں نے کیا کیا انہوں نے یزیدی عورتوں کو بچا وہ آہم کرد عورتوں کو مارا اور قتل آہم کیا تو کرد عورتوں کو بندگ اٹھانی پڑی اور کوئی درستہ ہی نہیں تھا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو دائش والے تھے یہ ڈرتے تھے کہ اگر عورت مارے گی تو پھر جنت نہیں ملے گی تو یہ ان سے بہت ڈرتے تھے تو عورتوں کی انہوں نے مسلح ان کو بنانی پڑی افغانستان دیکھ لیں افغانستان میں دائش کے خلاف عام گاؤں میں عورتیں بندگی لے کے بٹیں کہ یہ جو آج کل نیریٹیو چل رہا ہے کہ وائلنس پہ حق ریاست کا ہے ہم یہ نہیں مانتے ریاست کا وائلنس پہ منوپلی غلط ہے آپ کچھ بھی کر لیں ان لوگوں سے جو اس ملک کے شہری ہیں پاکستان کے آئین میں میں بنیادی تبدیلیاں بہت ساری ہونی چاہیے میں سمجھتی ہوں پاکستان کو ایک نیا عمرانی معاہدہ چاہیے یہ آئین بیکار ہے لیکن آئین سے زیادہ ان طاقتوں کو پیچھے کرنا بہت ضروری ہے آپ سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں ٹی ٹی پی بناتے ہیں آپ فرند کرتے ہیں آپ لوگوں without any rights اٹھا لیتے ہیں سب کو سائٹ پہ رکھتے ہیں لیجیٹیمیٹ وائلنس کا رائٹ کی مناپلی کوئی وائلنس لیجیٹیمیٹ نہیں ہوتا نہیں اگر اگر زاہر زافر کو پھانسی ہوتی ہے لیجیٹیمیٹ وائلنس ہے دیکھیں بات یہ ہے جو criminal justice سسٹم ہے وہ ایک الگ چیز ہے کہ وہ آپ سماج کو رکھنا چاہتے ہیں essentially the idea is کہ وہ کسی state or law سے violence کرے گا state arbitrarily violence نہیں کر سکتا نا انوار کاغر ساب کل اٹھیں اور بولیں میں drive کر رہا ہوں اچھے ان کو اٹھا لو the idea of legitimate violence is that it will be by the law and the constitution نہیں تو constitution میں کہاں لکھا ہے کہ آپ اپنے شہریوں کی target killing کریں اور دوسرا آئین میں یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی ملشا غیر قرنون نہیں ہے فوج کے علاوہ تو یہ کتنی death squads ہیں بولوستان میں خود state fund کری ہے وقت انخواہ میں بھی اسی طرح کتنی جہادی گروپ سے جو ابھی بھی گردی پہ مبنی ہے within the constitution دیکھیں جو چیز غلط ہو رہی ہے اگر ہمارے institutions اللہ کسی دن بہتر ہو جو ہو investigations ہو جو ہسٹوریکلی canary in the cold mind کبھی کبھی ہو جاتے ہیں ہم بھی سپرائز ہو جاتے ہیں کہ ریپورٹ آگی اس کے ambit میں رہتے وے the ریٹ لیجیٹیمیٹ بائیلنس تاکہ وہ فنکشن کرسکے اگر ہم ریٹ بے رامز والے آئیڈیا کو ایکسٹریم پہ لے جائیں کہ کیونکہ سٹیٹ یہ کر رہا ہے تو کوئی بھی گانو اٹھا کر سکتا ہے تو جب ٹی ٹی پی کے خلاف ہو تو we can be like of course وہ ٹیررس ہیں لیکن اگر کل کو عمران خان کو چھڑھانے کے لئے ایک ملشا بن کے جاز ہے یہ خلط ہو گیا کچھ اصول ہیں جس کے تحت آپ define کریں گے ایسا تو نہیں ہے جسے پہلے آپ نے بات کی کسی بھی طرح کا تو بات نہیں ہو سکتی اگر ریاست خود ملوث ہے اپنے شہریوں خلاف حالت ہے جو civil law کے تحت چیزیں چل رہی ہیں اس کو آپ excite پہ کر دیں جنہوں نے انفرادی جرائم کی اگر ایک ریاست اپنی ہی citizen کے خلاف organized ظلم میں جبر میں خود ملوث ہے تو ظاہر ہے اس کی کوئی justification نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے ڈیزی کٹر کے بم استعمال کی افغانستان میں اور اس وقت 20,000 ڈالر کا یہ ڈرون استعمال کر رہے ہیں جو کہ ریڈ سی میں بڑی بڑی شپس کو نشانہ بنا رہے ہیں کہ کوئی بھی آئے اور یہ جو سویس کنال کے تحت پورا کاروبار کمرشل ہوتیز اور یہ جو ڈرون کو مارنے کے لئے ایک میزائل بناتے ہیں وہ ون میلین ڈالر کا ہے تو ان کے پیٹ میں مروڑا ہے کہ ہم 20 ڈالر کا ڈرون مارنے کے لئے ہم میلین ڈالر کا میزائل کس طرح سے لگائیں لیکن ایسا بھی انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان نے خود پاکستان کا جنگی بجٹ کتنا بڑا ہے ہیلتھ ان ایڈوکیشن کے لئے کچھ رہی نہیں جاتا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جنگیں جو ہیں وہ عمومی طور پر ختم ہونے چاہیئے یہ ایک خواب ہے کہ بندوق نہیں کلم چاہیے وہ فری ہیلتھ ان ایڈوکیشن ہو اور اس طرح یہ جو پورا عالمی سرمایہداری نظام ہے جنگی اسی کی ضرورت ہے میں جنگی اقتصاد کے سخت خلاف ہوں وائلنس نکلتا ہے جنگی اقتصاد سے زیادہ نکلتا ہے اور اتنا نکلتا ہے کہ آپ گھروں میں بھی پھیل چکا ہے اب عورتوں کے پہلے مرڈر ہوتے تھے کسی نے تضاب دے دیا کسی نے ہتھوڑے سے مار دیا کسی نے دریا میں پینک دیا کسی نے کچھ کر دیا لیکن اب فائر آرمز پاکستان میں گھر گھر ہتھیار ہیں پاکستان سٹیٹ thrives on وائلنس یہ غلط ہے اور یہ ایڈیولوجی بھی کہ ہم جنگ لگا دیں ہم اپنے ہی عوام پہ یا دوسرے ملک پہ جنگ لگا دیں ایسی دنیا کا خواب ہمارا نہیں ہے میں سمجھتے ہوں کہ دنیا میں ایمپیریلزم جو ہے وہ ان سب جنگوں کا فو آرہا ہے ایمپیریلزم کے خلاف جدو جو ہے وہ ضروری بنتی صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر اپنی ریاست سے لڑیں لیکن یہ عالمی لڑائی جو جنگوں کے خلاف ہے جو امن کے لئے اور جو ایمپیریلزم کے خلاف بہت قومیں لڑ رہی ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ان کو بھی سپورٹ کریں اس میں جو آپ نے بیچ ذکر بھی کیا کہ آپ نے جہاد کلچر پروموٹ کیا اگر ایمپیریلزم ایجنڈا کیا ہے سوویٹ ان کو حرانے کے لئے وہی طالبان فیڈم فائٹرز ہیں پھر ان پہ جنگ کیوں ان چیزوں میں نہیں جاتے پر جو رفیو اللہ کاکر نے اچھی بات کی تھی کہ پاکستان پروپر ہے پرسیپشن ہے اگر ہم جیو چلا دیں ہم ٹیوی چلا دیں تو اگر کوئی آج تک میں نے تو نہیں دیکھی شاید میں نے پران پی ٹیوی زمانے میں نہیں دیکھ ایک اچھی کوئی پشتون سٹوری ہے کبھی بھی پشتون ڈراما ہوتا ہے تو کراچی اور پنجابی یا تو کراچی کا یا تو پنجابی کا کوئی ایکٹر ہوتا ہے ہم تو ہماری لڑکی کبھی بیار نہیں دیں گے وہ ایک فیک ایکسنٹ بنا کر بندوق ہوگا تو ہمیں دکھائے کلیشن کلچر جاتے ہمیں دکھائی جاتے کہ عورت تو مطلب اس کو مارنا تو پشتون کلچر کا حصہ ہے پھر جو ان کے ریپریزنٹیٹرز ہوتے ہیں جو کلونیل آئیڈیاز ہیں پشتون تو بنی لڑنے جھگڑنے کیلئے تھی ان کا کام پڑھنا لکھنا یہ سب تو ان کے کلچر میں نہیں تو یہ جو پاکستان پرپر کی پرسیپشن ہیں آپ کی کہنا چاہیں گے دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ صرف پاکستان میں نہیں یہ ہمارے ساتھ دنیا بھر میں ہو رہا کہ لوگ پشتون کو طالبان کے ساتھ کنفلیٹ کریں اور ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں ہے ہم تو اس سماج سے ہیں جہاں میں آپ کو صرف اپنے گاؤں کی مثال دوں گی کہ جب حاجی آتے تھے تو دھول بجا کے لوگ ان کا استقبال کرتے تھے اور جو پہلا ڈیس قار بنایا پروکسی بنایا وہ تاجے برطانیہ نے بنایا 1880s میں خیبر رائفلز کے نام سے ہمارے ڈانس میں بندوق نہیں تھی آج بھی جب پشتون اتن کرتے بندوق رکھ دیتے تو ہمارے کلچر کو ملیٹرائز کیا گیا اور ارادت کیا گیا اور میں نہیں سمجھتی ہوں کہ پورا پورا پشتون سماج جو ہے وہ یہ مارشل ریس کی پوری آئیڈیولوجی یہ کلونیل مارشل ریس کی بڑی لسٹیں بنائی ہیں جن میں کئی ساری کو میں شامل ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے کلونیل بیکراؤنڈ جاننا ضروری ہے اور جو جیو پولیٹیکل سیچویشن رہی ہے یہاں پہ جو گریٹ گیم چلی جیسے کہ تھا کہ زارس ایمپائر جو پوری جنگ چلی ایشیا کی لئے بیٹل کر رہے جس میں جرمن ایمپائر رشن ایمپائر اور برطانوی کی ایمپائر برطانی کی ایمپائر کو خطرہ تھا کہ یہاں سے آکے ایشیا ہم سے لے لیں گے ایشیا کو وہ اپنی سلطنت کا وہ سمجھتے تھے اپنے ہیرہ سمجھتے تھے جول ان دی کر تو ان کو یہ تھا تو یہ سارا تقسیم اسی کے پاس منظر میں ہوئی یہ بفر سٹیٹ بنایا گیا پاکستان کے نام پر تو یہ پورا مطلب دو سو سال کی ایک جنگ چلی ہے اور سب سے زیادہ بندوق پنجاب نے استعمال کی ہیں جن پشتونوں کو طالبان بنایا گیا ان کی فائنینشل اور ارگنیزیشنل بیس تو پنجاب میں تھی اس سے پہلے تو کشمیری جہاد ہی چل رہے تھے جو بیس ہزار ان کا بندہ پھز گیا تھا یہ تو افغانستان سے پہلے کی کہانی ہے پاکستان کی ریاست نے پروکسی بنائی اس سے پہلے کلونیل کامنٹس نے بنائی اس کے بعد جو ایمپیریلزم کا یہ نیا ویو آیا وارن ٹیرزم یہ وہ سارا افغان جہاد اس میں پورے ایمپیریلزم ورلڈ جو ہے اس میں شامل تھا ہم سے ہمارے بچے چھینے گئے ماں ہماری ماں نے اس لئے بچے پیدا کیے تھے کہ ان کے سروں کے ہاتھ وہ کریٹ کالیج بنا رہی ہے تو غربت مذہب پیٹریارکی یہ تین سٹیٹیجک ایسٹس ہیں اس ریاست کے جس کی بنیاد پہ وہ چلتی ہے تو جتنی ملٹرائزیشن ہوئی پاکستان میں تو ایک کلیر ہمیں ملتا ہے کہ جو پشتونوں کے ساتھ ہم جاتے ہیں دوسرے صوبوں میں کس طرح سے برطاو ہوتا ہے بسوں میں کیا ہوتا ہے ریس کی بنیاد پر ریشل پروفائلنگ ہوتی رہی ہے اس میں کچھ ایک نئی سوچ آج کل پائی جا رہی ہے جو میں بھی پریشان ہو گیا ہوں لبرل طبقے سے آ رہی ہے ہم پاکستان کا مسئلہ زیاء حق پر ڈال دیتے ہیں اتنا بھی بھرا آدمی نہیں تھا تو اگر ہم صرف کے پی کے ایکسپیرینس کی بات کریں تو جو کلیشن اوک کلچر ہے اس کا کتنا الزام یا اس کا کتنا ملبا اس کا ایک تسلسل ہے جو کلونیلزم سے چل رہا ہے اس کا کتنا ملبا ہم زیاء الحق کے در پر ڈال سکتے ہیں دیکھیں جو آپرشن ہے جبر استبداد یہ تو ظاہر تاریخی طور پر چلتا آ رہا ہے اور اس کی کئی شکلیں ہیں لیکن پاکستان کی افواج نے میں صرف زیاء کا نام نہیں لوں گی پاکستان کی افواج نے اس میں اہم رول ادا کیا ہے کیونکہ یہ ایک وار اکانومی ہے اور اس میں اہم رول ہے یہاں بکتی بندو کی ہے تو ملٹرائزیشن آف اکانومی بڑا ایک فیکٹر ہے اس کو سائنٹیفک لی بھی دیکھنا چاہیے ظاہر ہے زیا سے پہلے بھی بہت کچھ چل رہا تھا زیا کے بعد بھی زیا تو نہیں ہے بہت کچھ چل رہا ہے اس کی باقیات چل رہی ہیں لیکن اس دور کا ایک کرٹیکل امپیکٹ ہے پاکستان کی سیاست جو ہے بلکہ اس پاکستان بننے سے پہلے کی بھی سیاست جو ہے وہ کلونیلزم انٹی کلونیلزم کے گرد سیاست بنی گئی ہے ازادی کی تحریر چلی کے کولونزیсят سے آزادی ہو پھر یہ نیا ایک ویویوی ایمپیرلیزم کے خلاف تو صرف زیا تو اس میں نہیں تھا نا I don't want to ایک Then Support ания سا Sixt میره ست بارتانیز 就 سا اس میں امریکہ انولڈ تھا وہ زیا کے پیچھے کھڑے تھے اور یہاں پاکستان کے اندر مذہبی جمعاتیں اس کے ساتھ کھڑی تھی انہوں نے جہاد لڑا جمعات اسلامی اس میں انڑال تھی جے یو آئی اس میں انڑال تھی جو کشمیر کے جہادی گروپ تھے وہ بڑے معصوم ہیں سب جو پاکستان کا جاگردار ہے وہ آکے مل گئے پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ان کے ساتھ آکے مل گئیں تو یہ بڑا آسان ہے پاکستان کی جتنی کنزرویٹیو فورسز ہیں اور جو باقی لوگ ہیں اور لیبریس کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ بھئی کیونکہ اسلامائزیشن ہوئی تھی تو سب زیا پر ڈال دو ان کی نظر میں مذہب سب سے بڑا مسئلہ ہے مسئلہ نگر آپ دنیا کی جمہوریتیں اٹھا کے دیکھ لیں جو لیبریل ڈیموکریسیز جو سیکلر ڈیموکریسیز ہیں کیا وہاں غربت نہیں ہے کیا وہاں عورتیں نہیں قتل کی جاتی ہیں اس وقت امریکہ میں شاید دنیا میں سب سے زیادہ ان عورتوں کی تعداد ہے جن کے سروں پر ان کی انٹیمیٹ پارٹنرز نے پسٹول تانے تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ صرف سیکلرزم مسئلہ حل کرتی اور کیا کیا ان سیکلر ملکوں نے انہوں نے کہا اوہو عورتوں کے حقوق خطرے میں پہلے خود طالبان اور دائش کے گروپ بنائے پھر کہا کہ ہیومن رائٹس خطرے میں ویمن رائٹس خطرے میں بم مارا تو لیبرلز کا جنرل سیکلر لیبرل سلوشن جو ہے وہ کافی نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ صرف اس پہ یہ آسان ہے کہ بھئی زیا پہ یہ فیمنیس تحریک پہ بھی میری observation ہے کہ as if nothing happened before that کہاں ہے فیمنیس تحریک کی تاریخ میں بنگلہ دیش کی لیبریشن کی جو جد و جہد چلی کہاں ہے اس میں عورتیں لڑی وہ تاریخ کا حصہ کیوں نہیں ہے دقسیم ہن سے پہلے برطانوی سامراج کے خلاف اتنی بڑی جد و جہد چلی کہاں ہے وہ پاکستان کی مطالعہ نہ پاکستان میں ہے نہ فیمنیسٹ ہسٹری میں ہے تو اس لیے ایک تو پاکستان کی تاریخ پتہ نہیں کیوں لیبرلز کے ذہن میں زیولک سے ہی شروع ہوتی ہے اور یا پھر تقسیم ہن سے شروع ہوتی ہے پاکستان بننے سے بنتے وقت سنتالیس سے شروع ہوتی ہے سنتالیس کے پہلے کچھ نہیں تھا وہ تو ایک ڈیلیبری اٹیم تھا ڈو ریوائی زیسٹری اور پرٹینڈ کہ نائنٹین فورٹی سیم میں تاریخ شروع ہوئی ہے اس سے پہلے کچھ نہیں تھا وہ ہی نا وہ کہ کہ عزیز کی بڑی چی کتاب ہے وہ پڑھ لیں ساتھیوں کو سب جو دوستوں کو سمجھا جائیں زیا بورا اور مشارف اچھا کیونکہ وہ لائفٹائل لبرل ہے چینلز کھول دیئے تھے جبکہ اگر دو امریکن وارز کے اگر ہم کرٹیکل پوائنٹ دیکھیں وہی in terms of their policies in KP in terms of their policies to do with the Taliban in terms of the impact of that jihad culture and the promotion and to do it at the best of امریکہ and imperial's powers اتنا کوئی فرق تو نہیں مشارف اور زیاں میں تو وہ دونوں نے وہی گیا لیکن liberals جو ہے وہ imperialism اور capitalism کے خلاف بات نہیں کرتے مفائدہ ملتا ہے نا انہوں سے وہ ان کی stakes ہیں مثال کے طور پر جب یہ کرزے لیے جاتے ہیں یا ٹیکس بریکس دیے جاتے ہیں ان سب میں یہ ان کے مرات ان کو ملتی ہیں نا اس لئے ان کے لئے ایسان ہے کہ ایک زیاں ہے اس کے پیچھے چھپ جائیں no doubt زیاں نے ایسے ایسے پولیسیاں لے کر کے آئے ہیں جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں 100% میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے بٹ ہر چیز صرف زیاں نہیں ہے زیاں is the crystallization for a lot of ideas have permeated through the history of Pakistan اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں آپ کو ایک امپورٹڈ گاڑی مل رہی ہے سستے میں اس میں سینجی گیس سستے میں ڈھل رہی ہے جس میں آپ فرنچ بیچ جا کر شراب پی کر ریف کر سکتے ہیں اور آپ ٹی وی چلائیں تو اس میں میوزک ویڈیوز آ رہے ہیں تو آپ کو فکر کم ہوتی ہے نا کہ کے پی میں بچے مر رہے ہیں کیونکہ آپ کی زندگی اچھی ہے ہاں بڑ وہی نا کہ آرمی ایز این انسٹیٹیوشن اس کی جو پالیسیز رہی ہیں یہ جنرل یا وہ جنرل وہ جو پالیسیز ہیں اس پہ بات ہونا ضروری ہے ایک جنرل کو ہم مطلب مورد اجزام ٹھہرائیں اور باقی پورے نظام جو سسٹم ہے کہ ایکانومی پر ان کا ہولڈ ہے الیکشن وہ اپنی مجلی سے کرا تو کوئی جنرل آئے یا جائے ہماری زندگی نہیں بدلتی ہے کوئی الیکٹڈ گورننٹ آئے یا جائے عوام کی زندگی نہیں بدلتی ہے عوام اسی طرح اب دیکھیں نا پاکستان کا یہ بات جھوٹ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا ایکسپورٹ ٹیکسٹائل ہے نہیں پاکستان کا سب سے بڑا ایکسپورٹ لیبر ہے پاکستان کرائے پر سب کچھ بیچ رہا ہے وسائل بیچ رہا ہے مزدور بیچ رہا ہے تو لوگ یہاں سے کیوں گئے ایک کروڑ کے لگ بگ تو لوگ اس وقت گلف میں پاکستان سے جو گئے مزدور ہیں عوامی کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے کوئی لیبر رائٹس کچھ بھی نہیں ہیں بیویاں ان کے یہاں پہ بیوہ کے طور پہ زندگی گزار رہے ہیں بچے یتیم کیوں لوگ گئے جنگ زدہ علاقوں سے لوگ گئے غربت زدہ علاقوں سے لوگ گئے فیوڈل ہارٹ لینڈ سے لوگ گئے تو ان سب کا ذمہ دار کون ہے سات آٹھ لاک بندہ سالانہ اتنا بڑا برینڈ رین ہو رہا ہے ڈاکٹرز انجینئرز پڑے لے کے لوگ نکل رہے ہیں جوان کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی مستقبل نہیں لوگ کیوں نکل رہے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو پاکستان کا ملٹری اور سیویلین دونوں اشرافیہ ہیں وہ اس کے بینیفیشری ہیں اس پورے سسٹم کے ہم کہتے ہیں سسٹم برہ ہے اشرافیہ بری ہے جو ایک ایلیٹ سٹیٹس کو ہر ملک میں ہوتا ہے اس کا میشہ انٹرسی ہی ہوتا ہے امریکہ میں بھی اگر دیکھ لیں تو اس لونگ از افغانستان کو بوم کیا جا رہے تبہ کیا جا رہے بٹ لوکیڈ مارٹن کا سٹوک برڈ ہے تو ایک کلاس ہے جو اس کو فکر کرنی ہوتی اگر ہم جنرل ایک پاکستانیوں کی بات کریں میں ہوں میرے دوست ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈر ہے کہ اچھا جی اگر فلسطین میں ہوتا ہے وہ ویڈیوز آپ کو ہر سٹوری پہ بھی نظر آئیں گی لیکن اسلامباد میں بلوچ پروٹیسٹرز پہ ہوتا ہے تو وہ شیئر بھی نہیں ہوں گی اس طرح ان کو پروموشن بھی نہیں ملے گی آپ کو لگتا ہے اپتھی ہے آپ کو لگتا ہے ڈر ہے why do you think the general پاکستانی also does not care as much about the people of بلوچ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک طبقاتی مفاد بھی ہے کہ جو بینیفیشریز ہیں محکوم کوئی کی ایکسپلائٹیشن کے ڈیریکٹ بینیفیشریز ہیں تو ان کو ملا ہوا ہے سب کچھ وہاں سے وسائل آتے ہیں تو پنجاب میں بھی گراچی میں بھی ان کو بھی وسائل میں حصہ ملتا ہے جو اشرافیت طبقہ جتنا بھی ان قوموں کے اندر جو بھی سردار ہیں ملک ہیں ان کو بھی ملتا ہے تو وہ اس کے ساتھ متفق ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو ملٹی نیشن سٹیٹ ہوتی ہیں جن میں کسیر القومی ریاستے ہوتی ہیں ان کے درمیان میں اس طرح کے مسائل تاریخی طور پہ آپ کو ملیں گے جب ایک قوم دوسری قوم کا استحصال میں ملوث ہو تو ایک بے حصی بھی ہوتی ہے اور ریاستی سطح پہ بھی جس طرح رائے سازی کی گئی ہے کہ یہ تو ٹیرررسٹ ہے وہ یہ غدار ہیں مثلاً کیا ہوا سوشلسٹوں کو کہا گیا کہ یہ کفار ہیں قوم پرستوں کو کہا گیا کہ یہ غدار ہیں فیمنسٹوں کو کہا گیا کہ یہ بے حیاء ہے اور پھر شیعہ جو ہیں وہ کافر ہیں کافر کافر شیعہ کافر اسلامباد کی چوکوں پر نرے لگوائے گئے کیا کہتے تھے بنگلہ دیج کے بارے میں ہندو سے زیادہ قریب ہیں ہاں تو جو سٹیٹ نیرے ٹیرریٹیو ہے جو رائے سازی ایک ہوئی تو لوگ کو ایک امینڈک بھی بن چکے آپ پوچھیں لاہور میں کسی سے اکثر وہ بی بی سی کی ایک ویڈیو تھی تو پوچھ رہا ہے کہ کوئٹا کہاں ہے تو اس نے کہا کوئٹا پشاور میں مطلب ایک اہلی نیشن ہے اہلی نیشن ہے جو کہ سٹیٹ نے خود بھی پیدا کی ہے جس سے یہ طبقہ فائدہ ہے دوسرا یہ ہے کہ ڈر کے علاوہ جو ریاست نے خود رائے سازی کی ہے بہت سارے لوگوں کو جیسے آپ دیکھیں پیٹی آئے کے لوگ نکلے انہیں سب اکار دیا اس پہ دو رائے ہیں اس سب پاکستان میں فوج کے اندر سے ایک حلقے نے کروایا ان کو ساتھ ملایا یا انہوں نے خود کیا یا کیا ہوا اس پہ ابھی تک ایک رائے نہیں ہے لیکن لوگ نکلے ہزاروں کی تعداد میں اس سارا کچھ میں ان کو ڈر نہیں لگا یہ وہی لوگ ہیں ان سے آپ پوچھ لیں کہ بلوچوں کے سوال پہ پشتون کے سوال پہ غریب کے سوال پہ عورت کے سوال پہ شیعہ کے سوال پہ ہندو وں کے سوال پہ ان کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے پروگرام نہیں ہے نظریہ نہیں ہے تو ایک یہ پوپولیس پولٹیکس کی بھی لیمیٹیشن ہے کہ وہ عوامی مسئلہ کو اس نے نہیں اٹھایا ان سیاسی پارٹیوں نہ تو اس لیے پاکستان کی اکثر عوام جو ہے جو ریل ایشوز ہیں وہ انہی پارٹیوں میں انہیں کو یہ ووٹ کرتے پی ٹی آئی پی 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 ایملین یا ہماری مینسٹری پارٹیز ہیں وہ سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ انہ کی پارٹی ہے پی ٹی آئی حکومت نے بڑی مضاعمت کی جنرل فیض جنرل باجوا کا نام لیا پھر اسٹیبلشن مل کر نام بنا رہے ہیں پی ٹی آئی کہتی ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ یہ تو حدی گردی پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا ان کو بھی پتہ ہماری ریڈ لائنز کیا جو ہم کل سیلیکٹ نہیں ہو سکتے اس وقت پی ٹی آئی پر بربریت ہو رہی ہے ان سے الیکشن سیمبل چھین لیا گیا ان کے لوگ اٹھا لیا گیا ان کے جیل میں ڈال دی گئے امران خان جیل میں بولتے ہم انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں لیکن وہ کبھی بلوچ چیمپئن نہیں کریں پاکستان میں سب سے سٹرانگ سوشل میڈیا پی ٹی آئی گا تو اگر وہ کہتے ہیں ہمارے انیمی فوج ہے اور ہم انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو دیکھیں اقتدار کی جنگ اور حقوق کی جنگ مساوات کی جنگ امن کی جنگ یہ سب فرق بات ہیں جو بھی اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کے پاس عوام کی لیبریشن کا آئیڈیالوجی نہیں ہے مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں ان کے پلیٹیکل پروگرام دیکھ لیں ان کی پولیسیز دیکھ لیں اقتدار میں رہے ہیں پیپرز پارٹی کتنی دہائیوں سے سہد میں اقتدار میں کیوں لینڈ ریفارم نہیں کرتی مسلم لیگ کتنے عرصے سے زیول کے دور سے جب سے انہوں نے فوجیوں نے خود بنائی اس وقت سے وہ چلتی آرہی اقتدار میں پاکستان کو دیا ایکسیپٹ فور وہ ٹھیکے دے دیتے میگا پروجیکس کرتے ہیں جو لوگوں کی اوکھارتے ہیں جدی پشتی بستیاں انہوں نے کیا ہوا وہ جس میں آپریشن میں انہوں نے کی ایسی ڈی ای مسلم لیگ کی حکومت میں کیا تو وہ تو بڑے بڑے میگا پروجیکس کرتے بھول گیا کہ ہم کیا بات کر رہے کہ یہ ڈسپائیٹ پریٹینڈنگ ٹو بھی انٹی اسٹیبلشمنٹ ان کو بھی ریڈ لائنز بات اقتدار کی لڑائی اور دیکھیں جو فوج کو پیچھے دھکیل سکے وہ سیاست تو یہ نہیں ہے یہ تو بھی مجھے حصہ دو مرات جو آپ کے پاس اس میں مجھے بھی حصہ دو ان مراوت کے نظام کو گرائیں جو کورپوریٹ پورا ایمپائر کھڑا کیا ہوا ہے اس کو گرانے کو کوئی تیار ہے جو بڑی بڑی یہ جو رہائش سکیموں کے نام پر پورے گاؤں کے گاؤں جاڑے جا رہے ہیں اس کو کوئی رکنے کے لئے تیار ہے سوال یہی ہے کہ وہ اقتدار کی سیاست ہے اور اقتدار کی سیاست میں عوام کے لئے کچھ بھی نہیں اور ان کی ذہن میں بھی نہیں آتا کہ یہ بھی بات کرنی ہے آپ باتیں کہ رہی ہیں عوام کی جو مسئلے مسائل ہیں ساری باتیں سچ ہیں میں ساری باتیں مان لوں سب کچھ ٹھیک ہے آپ کا پروونس ہے اس کی جو عوام ہے مجھے پسند ہو نہ ہو پی ٹی میں بلکل نہیں ڈینای کر سکتا کہ امران کان کے ساتھ کھڑی ہے پی ٹی آئی وز کرییٹڈ ٹو کاؤنٹر پشتون نیشنلیزم پشتون نیشنلیزم انجرلی سب سب کے علم میں کس طرح رات ہجروں میں مولویوں نے در در سارا ریٹائیڈ فوجی سب لوگوں کو کٹا کیا اور ان کو سیٹ ڈال دی گئی تو سب کو معلوم ہے کہ ساری بات ہے لیکن ہم کہتے ہیں عوام ہم لوگ ہیں ڈیموکرائٹک ہیں عوام جو چیز چاہتی ہے تو اس وقت عوام آپ کو چاہ رہی ہے لیفٹ کو نہیں چاہ رہی کے پی عوام تو چاہ رہی ہے عمران کھان کو ہاں تو فیر فیر الیکشن ہونا چاہیے اور عمران کھان کو آنا چاہیے اور پھر جو ان کی پالیسیز ہیں وہی ہونی چاہیے تو عوام تو وہی چاہ رہی اب پہلے جو ہم نے بات کی جس پہ مختلف قوموں کا کنسیسز نہیں ہے اور عوام کے درمیان وہ تھوڑے ہوں یا وہ کم ہوں ان کے حقوق برابر ہیں تو اس طرح کی جمہوریت میں جہاں مجوریٹیرین رول پہ جا رہے ہیں کہ ہاں مثلا ایک اور بھی اس کا مثال ہے پنجاب کی عبادی زیادہ ہے وہ اور نہ کوئی بھی دنیا کا جو پیپس ڈیموکریسی مانتے ہوں وہ متفق ہوں کہ بھلے آپ کم ہوں یا آپ زیادہ ہوں آپ کے حقوق برابر ہوں گے اور دوسری بات یہ کہ جو قوم پرست ہیں ان کا کبھی بھی پاکستان میں حق کے حکمرانی نہیں مانا گیا ہے نیپ جیتنے کے بعد بھی ہکومت ان کی گرا دی گئی تو حق کے حکمرانی تو مانے پروپورشنل ریپریزنٹیشن سسٹم آئے جس میں تمام محکوم اقوام اور ہلکے ان کی نمائندگی ہو اگر نمائندگی کا نظام یہی ہے جو اس وقت چل رہا ہے سردار کو اس کو ٹھیک دار کو ریاست نے خود میں کرا کے پہلے سے ان کو ووٹ دلا دیئے اور یا جو ہوا اس کی ریاکشن میں لوگوں نے ووٹ دے دیئے تو اس سے تو عظام نہیں بدلے گا نا جب دیموکرسی کو ریڈیوز کر دیتے ہیں تو مجورٹی آثورٹینین آئی تنگ گارڈز ہوتے ہیں سیفگارڈ سپریم کوٹ ایک سیفگارڈ ہے کل کو کوئی ڈیسائیڈ کرے کہ آپ کوئی سنی مجورٹی آجائے بولیں ہر شیعہ کو مار سکتے ہیں سپریم کوٹ سٹیپ ان سینیٹ ہے اگر یہ آپ کہہ رہی ہیں شورٹ فالز ہیں پیٹی پوپلر پیپل پیٹی عوامی چوئیس وہ چاہتے ہیں تو اگر ڈیموکریسی نہ ہو تو کیا سسٹم ہو ابھی نہیں ڈیموکریسی پر تو کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن کس طرح کی ڈیموکریسی پر بات ہو سکتی ہے جمہوریت تو حل ہے میں سمجھتی ہوں کہ جمہوری سوال ہیں سارے ابھی تک ہم نے جتنی بات کی جمہوری حقوق ہیں دنیا کے معنی ہوئے اصول ہیں اس کے مطابق پاکستان میں ایک ایسی جمہوریت کا قیام کی جدر جود مسلسل کرنی چاہیے کہ جہاں وہ عوامی جمہوریت ہو جس میں کبزے ہیں جو سماج ہے اس میں جمہوریت کہاں ہے وسائل جو ہیں اس کی تقسیم منصفانہ بنیادوں پر نہیں ہے اور یہ کیس طرح کا فیڈریشن ہے جس میں سوبوں سے سب کچھ لے لیا جاتا ہے پھر صوبے بھیک مانگتے رہتے ہیں ہمیں اینیف سی اوارڈ میں پیسے دو پاکستان کے پوری جو فائننشل سسٹم ہے پاکستان کا جو گورننس کا سسٹم ہے پاکستان میری نظر میں صرف چار محکمے وفاق کے پاس رہنے چاہیے جس میں کرنسی دفاع انٹر پورنشل کوارڈنیشن اور فورن افیرز باقی سب کے سب قوموں کو واپس کر دی جائیں جو ان کے وسائل ہیں جہاں قبضے ہیں وہ چھوڑ دیں کہ قوموں کے پاس اپنے وسائل واپس آجائیں فائننشل پاورز دے دیں انڈرسٹر گورنمنٹ کو دے دیں تو ڈیموکریسی is a large question and also ڈیموکریٹیز ڈیموکریٹیزیشن of the society کہ اتنا مطلب انٹولرنس ہے اتنا آپ نے کچھرہ بھر دیا ہے کہ ہر انسان دوسری انسان دشمن بنا پھر رہا ہے استحصال اتنا زیادہ ہے عورتوں کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے عورت کا سوال ہے مزدور وں ایکشن لڑ رہے ہیں اکسریت اپنے ٹھیکے داروں کے آگے پاکستان کی عوام کو ڈال دیا تو نہ طلبہ سیاست آپ کرنے دے رہے ہیں نہ آپ ٹریڈ یونین پولیٹکس کرنے دے سیکٹر یونین پر پابند ہے اس وقت صرف دو فیصد ورکرز جو ہے وہ یونین آئیز اور اور طلبہ یونین کو بہال کیا جائے ٹریڈ یونین کو پھلنے پول لے دیا جائے اور جو کیا کہتے ہیں سیول سوسائٹی کے اگرنیزیشن ہیں جیسے وکیل ہیں دوسری ان کو اسحار رائے کی ازادی ہو جنرلسٹ کو ازادی ہو تو اس طرح ہم کچھ آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن اگر ہم اس پہ رکھ جائیں کہ جمہوریت کا مطلب صرف یہ ہے کہ مجوریٹی نے ووٹ لے لیا اور وہ بالے چاہیں جو بھی کریں یہ نہیں پاکستان کا جو الیکٹرل سسٹم ان جس ہے اس کو انقلابی تبدیلیوں کی ضرورت ہے میں سمجھتی ہوں کہ پروپورشنل ریپریزنٹیشن سسٹم اب دنیا میں کئی ممالک نے اس پہ تجربہ کر لیا ہے نیپال نے بڑا اچھا تجربہ کیا ہے تو پروپورشنل ریپریزنٹیشن سسٹم کی طرف جایا جائے اور پھر جس طرح سے انتخاب لڑے جاتے ہیں میں نے خود الیکشن لڑا ہم نے جو پیسے جمع کی اسے جو بینر بنائے تھے ساڑھے سات لاکھ روپے کے بینر بنائے تھے وہ سب آکے آپ کے بھائی لوگ لے گئے اور باقی جنہوں نے الیکشن لڑے انہوں نے سب آپ کے سامنے برادری کا وڈ خریدا جاتا ہے بینرز کروڑوں کی کیمپینز یہ سارا کچھ تو دو ہزار سترہ میں ہم نے الیکشن دو ہزار سترہ بھی تو ایمپلیمنٹ نہیں ہوا وہی سب کچھ چلتا رہا کروڑوں چلتے رہے غریب آدمی تو الیکشن بھی نہیں لڑ سکتا بیس ہزار تو صرف نومینیشن فیز آپ کو دینی پڑتی اگر ہم سارے قدغنے ہٹا دیں پھر بھی پاکستان لیفٹ کی جو پولٹکس ہے لیفٹ کے جو لیڈرز ہیں اس کے لئے ہمیں ایک اپیٹائٹ نہیں نظر آتی جو الیکٹورل وکٹری میں کنورٹ ہوگی تو یہ لیفٹ کی فیلنگ ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت سیونٹیز اور ایٹیز میں لیفٹ کا بڑا اُبھار تھا گلوبل تھا اور اس وقت پاکستان میں اُبھار کومی سوال کی گرت ہے اور وہ ترقی پسند بنیادوں پر وہ نسلی بنیادوں پر ایک ریاکشنری اس طرح سے نہیں پشتون مثلا پی ٹی ایم یہ بلوچوں کی جیدو جوہد یہ امدہ مسال ہیں تو اس وقت اُبھار کومی سوال کی گرت ہے وہ ترقی پسند بنیادوں پر ہے تو اس کو سپورٹ کیا جائے جو کلاسک مارکسس ہیں وہ گرت دیوائیٹڈ انٹو بلوچ اور پشتون کلاسک مارکس سائیٹیہ ترگیئے نہیں کومی سوال کو جو سب سے پہلے جس پر لکھا وہ لیفٹ ہی نے لکھا امپیریلزم کے خلاف لینن نے لکھا روزا لگزبرگ نے لکھا اور حق خود ارادیت لیفٹ سے آیا ہے رائٹ تو سب ڈیمینیشن کا پورا جو فلوسفی ہے وہ لیفٹ نے دیا ہے اس وقت پاکستان کا لیفٹ ان قوتوں کے ساتھ کھڑا ہے بلوچ جد جہد میں ساتھ کھڑے ہیں سب آپ کے سامنے ہیں پیٹی ایم کے ساتھ بھی لیفٹ کھڑا رہا ہے تو میں نہیں سمجھ دی کہ کوئی ڈیوائیڈ ہے کوئی سوال ایک اہم سوال ہے عورت کا سوال اہم سوال ہے اس وقت پاکستان کی لیفٹ میں جو فورمولیشن ہے وہ یہ ہے کہ کلاس question national question and women question they are intertwined and interlocking تو تینوں پر وہ کھڑے ہیں وہ جو اب مطلب ایک بڑی دلچسپ میری ابزرویشن رہی ہے کہ جو لوگ لیفٹ کا تجزیہ کرتے ہیں وہ خود چونکہ اگر وہ لیفٹ نظر سے نہیں دیکھیں گے اس کو تو ان کی نظر میں لیفٹ میں کوئی ایولوشن ہی نہیں ہوا وہ جو بھی کلاسیکل دنیا بھر کی مثالیں وہ نہیں سمجھتے مثلا پنجابی لیفٹ بھی تو بدلا ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں آج پی ٹی ایم کے ساتھ بھی اور بہت ساری چیزوں پر جب پہلے وہ نہیں ہوتے تھے تو آئی تنگ کہ لیفٹ ایوال ہوا ہے اور لیفٹ نے بہت سارے سوشل ایشوز کو بھی ٹیک اپ کیا ہے مثال کے طور پر ایک بہت بڑا ایک ڈیویلپمنٹ ہوا ہے لیفٹ میں آئیڈیالوجیکل پلٹیکل ڈیویلپمنٹ ہوا ہے کہ جو پورا یہ مسمیاتی تبدیلی کا مسئلہ انوارمنٹ کا مسئلہ ہے اس کے اوپر لیفٹ کی فرمولیشن سب سے زیادہ بہتر ہے پاکستان میں اور جتنے جلسے جلوس ہوئے ہیں یہ لیفٹ کے حل کو نے زیادہ سپورٹ کی ہیں عورت کے سوال پہ لیفٹ کے اندر کافی ہے کہ جو نا کے دین تھے کیا کہ سکتے ہیں تقسیم ہوتا ہے جس سے جنڈر کی بنیاد پہ تحریک تقسیم ہو جائے گی یا طبقے کی بنیاد پہ قومی تحریک یا قومی تحریک اگر تبقاتی تحریک کے اندر اس کا سوال اٹھاتے ہیں تو پھر تقسیم ہو سکتا ہے لیکن میں ذاتی طور پہ پنجاب کے ساتھیوں کو میں نے کہا کہ میں یہ نارہ ریجیکٹ کرتی ہوں کہ نہ قومی جنگ نہ مذہبی جنگ تبقاتی جنگ تبقاتی جنگ میں نے کہ قومی جنگ ہے اور اس کو ماننا پڑے گا پچھتر سال میں یہی میں نے آپ سے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے نا اور ویسے بھی پروگرسیولی تنکنگ یہ این تبقاتی جنگ ہے کیونکہ سب سے بڑا جاگردار تو فوج ہے سب سے بڑا سرمایہ دار تو فوج ہے سب سے بڑا جابر انٹرمز آف ہیومن رائٹس ان ڈیموکرسی وہ ہے تو قومی سوال کے ساتھ جوڑ کے دھکا دیں نا اس کو تو میرے خیال سے یہ پروگرسیول پولیٹکس ہے اس لیے تقسیم در اور جڑے ہیں اور جو ہمیں اتنی مار پڑی ہے پیچھلے پانچ سال بہت مار پڑی ہے وہ جب آدمد آئے ہوئے تھے جو لیفٹ کا حصہ برابری پارٹی وہ بھی اسی طرح کی بات کر رہے تھے کہ قوم پہ جب آپ کرتے ہیں تو پھر آپ تقسیم ہو جاتے ہیں اس طرح کی تھوڑا کرتیزم لگتا ہے کہ بلیک لائفز میٹر کیوں آل لائفز میٹر کیوں نہیں تو یہ جو تنقید آتی ہے کہ جب آپ قوم کے نام پر موفمنٹ چلاتے ہیں ہم اس کا حصہ نہیں ہونا چاہتے کیونکہ آپ تقسیم کر رہے ہیں یا ایک سپیسیفک اس کی بات کر رہے ہیں یا ایک پرسیپشن دیا جاتا ہے انوار کارکر نے بھی بولا کہ پنجابی مرتا ہے تو آپ کو دکھ نہیں ہوتا جس طرح اگر کومی سوال شناخت کا صرف سوال نہیں ہے it's not about identity alone یہ اپنی تاریخ رکھنے کا حق کی بات ہے یہ اپنے وسائل کی بات ہے یہ حق حکمرانی کی بات ہے یہ برابری کومی برابری کی بات ہے it's not about that for example جو زبانے ہیں آج تک پاکستان کی قومی نے کئی ساری زبانوں کو قومی اور ریاستی زبانے مان لیا ہے لیکن یہ ریاست نہیں مان تھی بنگالیوں نے کیا کہا میں بہت خوش ہوں کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ اردو پسند جو کرتے ہیں وہ سالوں سے گالیاں دے رہے ہیں یہی رائے کا اظہار کرنے کے لئے تو اب یہ ہے کہ یہاں مہرگڑ کی تیذیب ہے گندہ ہارا تیذیب ہے موجود دوڑ کی بہت ساری تیذیب ہیں ان تیذیب کو ریکنائز نہیں کر رہی ہمارے قومی رقص ہیں ہماری ثقافت ہیں ہمارے وسائل پر قبضہ ہے اور نظریہ ہے کیا مطالعہ پاکستان نے جس طرح سے جبری ریاست سازی کا نظریہ لائے ہیں اور انفورس انفورس سیمنس ریاست کی طرف سے یہ سارا آیا ہے تو قومی جدر جہد is not about identity only identity کی بات ہے لیکن اس کی بہت سارے پہلو ہیں وسائل کی بات جیسے میں نے بات کی دوسرا آپ نے سوال پوچھا کہ یہ تقسیم ہو جائے کہ human rights کی بات نہیں نہیں اب یہ بڑا دلچسپ میرا مشاہدہ رہا ہے کہ بہت سارے حل کے liberal حل کے قومی سوال پر human rights پر رکھ جاتے وہ قومی سوال کو صرف human rights کے framework میں دیکھتے جب کہ ابھی میں نے بات کی کہ قومی سوال is a larger question مثلا وہ کہیں کہ مسنگ پرسن کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے بس اس پہ رکھ جائیں گے جو right to self determination ہے جو پوری دنیا میں مانا ہوا جمہوری اصول ہے اس پہ وہ بات نہیں کریں گے اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف ہے حالانکہ سوویت یونین میں چودہ ریپبلکس تھی اور یہ سب الگ ہوئیں اور مجھے یاد نہیں یہ رہ کتنی ریپبلکس تھی آپ دیکھ لیں نا بھلے اس کو لیکن وہ ایک گولی چلے بغیر وہ الگ ہو گی کیونکہ ان کی آئین میں حق خود دیرادیت شامل تھا دنیا کی کئی کانسٹیٹوشنز میں رائٹ ٹو سر ڈیٹرمینیشن شامل ہے تو ہمارے جو یہ ہیں ہیومن رائٹس کے حل کے وہ اس سے پھر آگے نہیں بڑھتے مثلا آپ کو پنجاب کے لیفٹ کے بھی کچھ حل کے ایسے ملیں گے جو ہیومن رائٹس سے آگے نہیں رائٹ او سر ڈیٹرمینیشن رکھنا کوموں کا حق ہے آئین میں ہو یا آئین میں نہ ہو اور یہ دنیا کی پولیٹیکل سائنس اور تمام حل کے مانتے ہیں کہ بھلے آپ کی آئین میں ہو یا نہ ہو یہ آپ کا فرنمنٹل رائٹ ہے از ایسے نیشن کہ آپ سوورن نیشن ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات درست ہے کہ یہ پھر یہاں پر رکھ جاتے ہیں اور پاکستانیت اور پنجابیت یہ دونوں جو ریاست کے اپنے نیاریٹیو ہیں یہ دو جو ہیں یہ کرٹیکل تینکنگ کو کنٹرول کرتے ہیں اور یہ پوری رائے سازی اتنے ڈرامے بنائے ہیں انہوں ہم مختلف پانچ قومیں ہیں ان قوموں کے آپ حقوق مانیں گے تو پھر اکھٹے ہم رہ سکتے ہیں جیسے ہم گھروں میں رہتے ہیں ہر ایک کو اپنا اپنا حق ہوتا ہے رہتے ہیں لیکن جن کے اوپر پیٹریارکل دباؤ ہوتا ہے یا خاندان کا بڑا ظلم جبر کرتا وہ نکل کی مثال ہے ساؤت اور نورث میں ایک بہت ڈیوائیڈ ہے لیکن وہ سٹیٹ سوفرینیٹی ہے ہم کہتے ہیں ہندوتوہ ہمارے ایک آئیڈیا ہوتا ہے ہندییا ہندوتوہ ہندوتوہ ساؤت میں جائیں گے ایک بلکل الگ ہے کھرہلا بلکل الگ طریقے سے رہتا ہے تو فیڈریٹنگ نیشنز جو ہیں ان کو اپنی قومی وحدت اپنی قومی تہذیبیں اپنی زبانیں اپنے وسائل اپنی زندگی اپنے طرز حکمرانی کا حق اس ریاست کو ماننا ہوگا نہیں مانے گا تو پھر وہ دن آئے گا کی نہیں بچے گا اس میں لوگوں کے بھی سوال تھے پشنون تحافظ مومنٹ is not supporting A&P وہ پارلیمانی جماعت تو نہیں ہے وہ تو ایک مضامت تحریک ہے آپ کی رائے A&P کے بارے میں کیا ہے بیسا A&P کی بڑی تاریخ ہے جد جہد کی آپ کو ان کی پولیسیوں سے اتفاق یا ان کی لیڈرشپ سے اتفاق نہیں ہو سکتا ہے لیکن A&P جنگ ازادی میں کانگریس کا کردار اور جو رہنما تھے باچہ خان کا اور بعد میں نیپ میں بہت بڑا کردار رہا اور یہ جو ہمارے ریجن میں جنگ آئی اس جنگ کے خلاف لڑنے میں ان کے فرنٹ لائن کے گیارہ سو سے زیادہ فرنٹ لائن بڑے بڑے لیڈرانوں کو شہید کیا N.P لڑی ہے کچھ پالیسیوں سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس کا ایک سیاسی طور پر مضاحمت ہی ایک بڑا کردار رہا ہے سوری باشا کان کے وقت میں پشتون عورتوں کا زیادہ ہمیں کیوں پولیٹیکل پارٹسپیشن نظر آتے تھے بنظبت آج نہیں ایسا تو نہیں ہے اس دور میں بھی اپخواست اور بابڑا کے کیس میں بہت عورتیں نکلی تھی قرآن لے کر نکلی تھی جب پاکستان جیسی بنا اور قیوم خان نے مسلم لی کی حکومت جو گولیاں چلائی اس میں بھی اور آج کے دور میں پی ٹی ایم میں کتنی عورتیں آئیں پی ٹی ایم کے ہر جلسے میں بنو سے لے کر پشاور سے لے کر اسلام آباد جہاں بھی پی ٹی ایم نے جلسے کی کوئٹا میں ہر جگہ پر عورتوں کی شرکت رہی ہے اور انتخابی سیاست میں پشتون عورتوں کی شرکت ہے اور یہ جو لیڈی ہیلتھ ورکرز کی ٹیچرز کی تحریکیں ان میں خواتین کی شرکت ہے تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ایسا ہے مثلا ایون رائٹ ونگ نے اتنی عورتیں موبلائز کی ہیں جمہ ایلکشن لڑے ہیں پرسیپشن ہم نے بنائے ہوئے نا کہ کلچر جی جبکہ پیٹریع کی پاکستان میں بڑے لوگ پریشان ہوں کہ مارنگ بلوش تو ایک عورت ہے یہ بلوش تینز آوزن مرد پیچھے کھڑے مارنگ بلوش کو سننے کیسے آرہے ہماری تو ایک آئیڈیا ہے کہ یہ کلچر ہی ایسے کہ باہر نہیں آنے سکتے سکتے لیکن ایک بات ہے بلوش مارچ لیڈ بائی ویمن ان ایسے 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 ایک بہت بڑی پلیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے پشتون سماج میں پشتون کو جو سہنا پڑا وہ بلوش انہیں نہیں دیکھا چالیس سال ریڈیکل آئیزیشن کی ویف ہم نے دیکھی وہ تالیب آئیزیشن وہ چیزیں جو ہمارے سماج میں ہوئیں وہ اس طرح سے بلوش کے ساتھ سندھی کے ساتھ پنجابی کے ساتھ نہیں ہوئیں ہمارے ہر دوسری تیسرے گھر سے ایک انہوں نے بندہ اٹھایا اور یہ سارا کچھ ہوا تالیب آئیزیشن کے آڑ میں اور یہ پوری جنگ چلی اس جنگ عورت بیدار نہیں پشتون عورت اس وقت اپنی سروائیول کی جنگ میں مطلب جب آپ کے گھر سے ایک کروڑ بندہ جا چکا ہے پیچھے عورت بیٹھی ہوئی ہے اس نے بچے پالنے ہیں ایک فیمینیزیشن آف ایگریکلچر بھی ہوئی ہے اس جنگ کے نتیجے میں کیونکہ مرد چلے گئے اور عورتیں جو ہیں وہ سارا کھیت سنبھال رہی ہیں اور پھر یہ کہ پچیس میلین بچے سکولوں سے باہر ہیں جن میں اکثریت انہی علاقوں کے بلوش فاٹا اور غرب زدہ علاقوں کے بچے ہیں تو جب وہ سکول سے ہی باہر ہیں اور خاص طور پر لڑکے سکول سے ہی باہر ہیں تو کس طرح وہ کس چیز وہ تو سیاسی منظر نامے سے آپ نے اس کو کاٹ دیا ہوا ہے تو اس لئے اس کی تاریخی حقائق اور معاشی وجوہات اس پر بھی نظر ڈالی جائے لیکن یہ بات درست ہے کہ نسبتا اتنی بیدار نہیں ہے اور اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے رول آف جہاد زم ان دی ایٹیز 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 سٹرانگ لیفٹس موومنٹ اکروس ایتنک لائنز پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہے ایٹیز 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 میں سمجھتی ہوں کہ ایتنک لائنز یہ بڑا ایک پرابلم ہے اس پہ بات کرنا چاہتے نیشنلزم نیشنلزم ہوتی ہے وہ مسلم نیشنلزم نہیں ہوتی وہ ایتنک نیشنلزم نہیں ہوتی یہ جو اور نیشنلزم ایسنشلی ایک سیکلر ایڈیالوجی قوم ایولوشن میں بنتی ہے ہزاروں سال میں بنتی ہے تو بس وہ جب اس کا اپنا جغرافیہ ہوتا ہے اپنی زبان ہوتی ہے اپنی ایکانومی ہوتی ہے اس پر بڑی لکھائیاں ہوئی ہیں کہ نیشن کی ڈیفنیشن کیا ہے تو نیشنلزم کو کٹنے کے لئے پاکستان کی ریاست اور برطانیہ نے مسلم نیشنلزم ایجاد کر لی میں اس کو بولتی یہ ڈکوسلا نیشنلزم ڈکوسلا ہے اسی طرح یہ جب بولتے ہیں اتنے نیشنلزم وہ ہوتی ہی کو مونکی ہے تو as if there is there are other نیشنلزم ہاں البتہ فیمینزم کی طرح نیشنلزم جو ہے وہ ایمپیریلزم استعمال کرتا ہے مثال کے طور پر خود ہٹلر نے استعمال کی امریکہ نے نیشنلزم استعمال کی امریکہ نے کہ امریکن dream of freedom کو خطرہ ہے تو ہم جنگ لڑنے جا رہے ہیں تو اور اسی طرح لیبرل فیمینزم ہے جس کو جنگوں کیلئے استعمال کیا گیا تو اس کو لوگ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں یہ بھی ہم نے تاریخ میں دیکھا لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت پاکستان میں پاکستان dead ہے کوئی اُبھار نہیں ہے نہ محنت کش تپکے کا اس طرح سے اُبھار ہے نہ طلبہ تحریک کا اُبھار ہے نہ عورتوں کی تحریک کا اُبھار ہے نہ پاکستان میں سیکلیس فورسز کا اُبھار ہے نہ ڈیموکریسی کے لیے کوئی بڑے بیمانے پر کچھ بات ہے اگر اُبھار ہے وہ کومی سوال کے گرد ہے اور یہ جو دو کوئتیں ہیں بھلوچ اور پشتون یہ ہی لڑ رہی ہیں آپ دیکھ لیں پجاب میں کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ جی بی میں ابھی شروع ہوا ہے اٹونومی کی تحریک وہ بات کوئی کر رہے ہیں اور یہ کشمیر میں بھی بات چل رہی ہے جو عوامی ایکشن کمیٹی یہ دونوں بات کر رہے لیکن اگر آپ جیوگرافک کے لیے دیکھ لیں تو یہ دیورن لائن کے گرد کا علاقہ ہے یہ وہ علاقہ ہے جو عالمی وار خیٹر میں سنٹریلیٹی رکھتا ہے پلستان سے سی پیک کی ایمپورٹنس دیکھ لیں اور پھر یہ وہاں سے ٹرک چلتے ہیں پلستان تک جاتے ہیں تو وہ بھی گلوبل پالٹکس کے خلاف ایک ریزنٹمنٹ چل رہا ہے تو اگر کوئی ہے عبار تو وہ تو یہی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہم تاریخ کے دورہے پہ کھڑے ہیں جہاں ہم نے سخت تاریخ ساس اور فیصلہ کن فیصلے کرنے ہوں گے اور وہ اور یہ ترقی پسند ہیں اپنی نیچر میں یہ نسلی بنیادوں پر یا نیرونیشنلزم کے اوپر نہیں کھڑی ہیں بھلے بلوچوں کی تحریک یا پشتونوں کی تحریک یا جی بی میں چل رہی ہے یا کشمیری جو بات کر رہے تو یہ چار عبار ہیں مختلف علاقوں میں اور ان کو سپورٹ کیا جائے اور جو نکلے گا آگے بڑھ کے اسی پر بلٹ ہوگا اس میں جب پہلے میں اگلے ہمیشہ ایک سوال آتا تھا کی اس در نہیں ہو تو میں نے پوچھا تھا نا امیدی تو اجازت ہی نہیں ہے ہمیں تو ہوتی ہوتی ہونا چاہیے لیکن پچھلے کچھ ایٹرنلی آپٹومیسٹک این ہوپفول سٹل دیکھیں دو باتیں ایک تو یہ ہے کہ امید ریولوشنری کے لیے اس کے بغیر بات نہیں ہو سکتی تو کیا یہ ضروری ہے کہ وہ امید ایک خاص طرح کے پولیٹیکل پروجیکٹ کے گرد لگائی جائے یہ تو پاکستان کے وقت اور حالات آگے جا کر فیصلہ کریں گے لیکن لڑنا ہے اس کے بغیر تو کوئی رستہ نہیں ہے ہا ہمیں تو سروائیول کا مسئلہ ہے آپ کو پتہ ہے ہمیں اسلامباد میں تو آئی ڈی پی ہوں بیس سال سے تو ہمارے لئے تو کوئی رستہ نہیں خاص طور پر یہ جو قومیں بیٹھی نہیں ہیں تو ان کے لئے کوئی رستہ نہیں ہے اب یہ ہے کہ وہ رستہ کیا رستہ ہے ایک اگر آپ ایک پولیٹیکل سٹریجی کو چھوڑ کے دوسری لے لیتے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اسے مایوس ہو گئے اور سیاسی کارکن کا یہی کام ہوتا ہے کہ تجربات کی بنیاد پر وہ اپنی چیزیں کرتے رہیں میں نے تو ابھی لیے اپنی لیے یہی فیصلہ کیا ہے کہ یہ تین پہلو ہیں جس میں کہ قومی طبقاتی اور سنفی انہی کے گرد جو بھی تحریکے بنیں گی میں مستقبل میں ان کا حصہ ہوں گی اور سپورٹ کروں گی ہوپفلی پروگریسیف فورسز ساتھ آئیں اور کچھ چینج ہے اگر سلو لگ رہا ہے یا ہمیں لگ رہا ہے اوورنائٹ نہیں ہو رہا شروع کی ہیں درخت جو لگاتا ہے شاید اس کو چھاؤ نہیں ملتی لیکن کسی نہیں ملے گی تو شاید ہم نے تو اپنے حصے کا تقریبا کری لیا ہے اب ظاہر مستقبل نوجوانوں کا ہے اور وہ ہی اس کا فیصلہ کریں گے اور ہمیں اپنے نوجوانوں پر اعتماد کرنا ہوگا آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ آپ نے اور میں نے تو اپنے حصے کا کر لیا اب اگلی جو جنریشن نوجوان ہے اب آپ لوگ کر لیں ہم تو کر لیا نا میری خود کی بھی یہی فیلنگ ہے کہ ریٹائرمنٹ کی طرف مجھے لگتا ہے یہ اس پوڈکاست جو بات رہے